ہاں تو بھئی گیم آف پاور کی لاسٹ اپیسوڈ میں جو مایکل کی لاسٹ سپیچ تھی لوس انڈ ٹوز کی آڈینس کے سامنے جس میں اس نے کلیرلی بول دیا تھا کہ بھئی وہ اس عہدے سے ریزائن کر رہا ہے تو جب وہ اس عہدے سے ریزائن کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو جو اس کی پارٹی پیڈی ہے میں اس کو بھی اس نے ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں اب جس جس کی جو جو پوسٹ تھی جیسا کہ جیمی کی جو پوسٹ تھی ساکیب کی جو پوسٹ تھی اس کے علاوہ جو میمبرز تھے مدرازو ہو گیا ڈیویڈ ہو گیا ان سب کی ابھی کوئی پوزیشن نہیں ہے جس پر مدرازو اور ڈیویڈ نے اعتراض کیا تھا کہ پارٹی کو ڈاؤن کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ مایکل کا غلط تھا مدرازو تو نراض ہو کے مایکل تھے چلا گیا لیکن ابھی تک ڈیویڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ اس اپیسوڈ میں ڈیویڈ کا کیا ردی عمل سامنے آتا ہے ابھی اس ویڈیو ان اون ورڈز مایکل کی جو فیملی ہے وہ بیک ٹو نارمل ہے مایکل اب ایک عام سا آدمی ہے جیمی بھی ایک عام سا آدمی ہے اور ساکیب بھی عام سا آدمی ہے اور مایکل اور اس کی فیملی اپنی لائف کو اب نارمل سپینڈ کریں گے جیسا کہ یہ سپینڈ کیا کرتے تھے اب جب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے تو مایکل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیوں نہ ایک ٹرپ لیا جائے فیملی کے ساتھ ایک لانگ ٹرپ کیا جائے اور جس سے تھوڑی منٹلی ریلیکسیشن مل جائے گی ساتھ میں اچھا ٹائم بھی سپینڈ ہو جائے گا باقی اب رمضان بھی سٹارٹ ہوا ہے تو چلیں چلتے ہیں آگے اب ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں مایکل اپنی فیملی کو کہاں لے کر چلتا ٹرپ پہ لیکن ایک منٹ ایک منٹ بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے یار سبسکرائب تو کر دو اس چینل کو یار خدا کا نام ہے یہ دیکھ لو آپ کے سامنے یار آدھے سے زیادہ آڈینس جو ہے وہ نوٹ سبسکرائب ہے اور سبسکرائبرز والے 49.1% ہے جبکہ نوٹ سبسکرائبرز والے زیادہ ہیں ایسا کیوں یار اگر آپ کو میری لاسٹ سیریز گیم آف پاور پسند آئی ہے یا کوئی بھی ایک ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہے تو سبسکرائب کرنا تو پھر بنتا ہے نا یار پھر فرض ہو جاتا ہے سبسکرائب کرنا اگر آپ کو کوئی بھی ایک ویڈیو پسند آجائے یا پوری سیریز اگر آپ کو پسند آجائی ہے تو ویل مجھے پورا آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ جو میری سبسکرائبرز کی ریشو ہے وہ بٹھا دیں گے اور ابھی زیادہ کچھ نہیں بولوں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بے یار یہ کون کون تنگ کر رہا ہے کون داتیں مار رہا ہے مجھے مائیکل اٹھو اٹھو سیری کا ٹائم جا رہا ہے اٹھو چلتی یار سونے دھو نا اٹھو مائیکل ٹائم کم ہے روزہ نہیں رکھنا کیا کیا یار یار امینڈا یہ کیا بتم ایزی ہے یار کون سا طریقہ اٹھانے کا لاتے کون مارتا ہے یار صبح صبح ٹائم دیکھو ٹائم کیا ہو رہا ہے تم نے روزہ رکھنا کی نہیں رکھنا کیا ٹائم ہو رہا ہے سبر کرو پونے چار ہو رہے ہیں بھائی کتنے بجے روزہ باند ہوتا ہے سوا پانچ بجے باند ہوتا ہے ہاں تو کھانا بھی تو کھانا ہے یار حد ہوتی ہے یار لیکن اٹھانے کا کوئی طریقہ تو سیکھ لو کم سے کم میں نے سوچا ٹائم چلا جائے گا اچھا خیر چلتی آو یار کھا لو جو کھانا ہے نیچے رکھا ہوئے میں نے جاؤ جاؤ یار تم جاؤ میں آتا ہوں جیمی اٹھا ہے کے نہیں اس کو بھی اٹھاو جلدی اچھا ٹھیک ہے میں جیمی کو بھی لے کیا آتا ہوں جاؤ ابھی ہاں ٹائم سے آجانا کل کتنا لیٹ نہ ہونا جانوروں کی طرح اٹھایا جاتا ہے بھئی یہاں پر ہمیں سہری کے لیے اچھا خیر جو بھی آیا اب سب کو میری طرف سے رمضان مبارک بہت لیٹ ویش کر رہا ہوں ویش تو میں نے پہلی کر دیا تھا مائیکل نے تو نہیں کیا تھا تو مائیکل کی طرف سے سب کو رمضان مبارک تو کپڑے وغیرہ ہمیں چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب آنکھ کھلی گئی ہے تو دوبارہ میں کیاس ہوں گا آ کر سہری کرتے ہیں اس کے بعد سہری کر کے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے پھر خوشخبری دیتا ہوں میں سب کو گھر میں کہ بھئی آج ہم جا رہے ہیں ٹرپ پہ اور میں آج نکلنا چاہتا ہوں آج سے کل نہیں کرنا مجھے تو یہ خوشخبری سب کو ملے کی تو سب خوش ہو جائیں گے اور پھر جو ہمارا ٹرپ ہوگا لونگ ٹرپ وہ بھی میں اب یہ آپ کو بتا دوں گا کہ میں آخر کہاں جا رہا ہوں آپ سب سے ویسے میں نے رائے لے لی تھی تو سب نے یہی وائس سیٹی وائس سیٹی کا بولا لیکن یار وائس سیٹی میں کیا رکھا ہے یار ابھی اچھا بھی نہیں ہے وائس سیٹی میں آپ کو ماحول تو پتہ ہے ایک تو رمضان ہے تو میں فیملی کو بھی اوپر سے لے کے جاؤں گا تو ایک منتر میں جمی کو اٹھا لوں جمی ہو ایک اٹھو اے جمی 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 استاد جمی استاد روزہ نہیں رکھنا ہاں ہاں پاپا استاد جی اٹھو یار ٹائم کم ہے ابھی پانچ منٹ میں ازان ہو جانی ہے جلدی اٹھ جلدی اٹھ بھائی ہاں ہاں آپ عید کی نماز نماز کے لیے جاؤ میں آ رہا ہوں عید کی نماز ابھی کیا نیند میں باتیں کر رہا ہے میں روزہ کا بول رہا ہوں مکاہ یار ٹائم نہیں ہے جلدی اٹھ ہاں آ رہا ہوں آ رہا ہوں چلو یار یہ تو آتا رہے گا بھائی میں نے تو بول دی ہے میں چلتا ہوں ابھی نیچے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا بنائے آج امینڈا کے ہاتھ کا پراتھے کھانے کا اتنا دل کر رہا ہے یار پتہ نہیں کب نصیب ہوں گے پراتھے مجھے وہ بھی امینڈا کے ہاتھ کے لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سرپرائز ملتا ہے سہری میں تو ہاں بھائی ہاں کیا بنائے آج ٹیپل میں پڑھا ہے کھا لو میں جا رہی ہوں او بھائی تم کدھر جا رہی ہو یار چلو دیکھتے ہیں کیا یہ بھے یار صبح صبح برگر چپس کون سہری میں یہ سب کھاتا ہے برگر چپس ایک تو یار اس کے ہاتھوں سے کچھ نصیب نہیں ہوگا ہمیں اس نے ہمیشہ آن لائن آرڈر ہی کرنا ہے اس کی عادت جائے گی نہیں سہری میں بھی میک ڈونلڈز کھلا رہی ہے ہم کو ہاں جمی کل کا روزہ کیسا کیا دے رہا ہاں اچھا تھا پاپا ٹھیک گزر کیا تھا بس بس ٹھیک مطلب مطلب بس پتہ تو ہے آپ کو اب تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں یار مطلب ابھی بھی تو خوش نہیں ہے جیمی یار نہیں نہیں ٹھیک ہے پاپا میں خوش ہوں یار مطلب جیمی یار ڈیویڈ اور مدرازو کی طرح تجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ لیا وہ غلط لیا یار پاپا چھوڑو اب سہری کرنے تو کیا شبہ شبہ یہ بات کرنی اب تجھے میں نے یار سمجھایا بھی تھا جیمی کہ اسی میں ہم سب کا بھل ہے ہم نہیں چلا سکتے ہیں یار اس شہر کو آگے جا کے ہمارے مزید دشمن بڑھنے ہی تھے کم نہیں ہونے تھے تو پاپا اگر آپ سے نہیں سنبھالنے ہوتا تھا تو یار آپ اپنی سیٹ مجھے دے دیتے میں پریزیڈنٹ بن جاتا میں سنبھال لیتا ہو 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 تجھے میں اپنی سیٹ دے دیتا واہ بھئی آگے تھوڑے مجھے تانے مل رہے ہیں آگے تھوڑی تنقیدیں ہو رہی ہیں اوپر سے تجھے میں وہ اپنی سیٹ دے کے جو جھوٹیوں کہا رہے ہیں وہ بھی پہنے لیتا آف یار چھوڑو یار پاپا کھانے دو بس کھا لے کھا لے کھا لے کوئی مسئلہ نہیں کھا لے کچھ دن تک خود ہی اڈجسٹ ہو جاؤ گے تم لوگ آہ چلتا ہوں یار سونے کے لیے سیری کر لی اب تو اتنی جلدی اٹھا دیتے ہیں شبہ شبہ مجھے جمی ہو ہاں پاپا کیا ہے کر لیا نا سیری تو سیری کر لیا تو پتر نماز نہیں پڑھنی نماز یار نماز کو بھی ٹائم ہے نا یار جان ہوگی تو اٹھ جاؤں گا ہو بھائی کدھر ٹائم ہے آدھا گھنٹہ باقی ہے آہ تو پاپا آدھا گھنٹہ باقی ہے نا ہاں تو مسجد جانے میں ٹائم بھی تو لگے گا یہاں سے مسجد دور ہے نا بڑی مسجد چلتے ہیں چلا یار پاپا اب بھی جاؤ گے ہاں ہاں ابھی چلنا چلا میں رستے میں ایک بات بھی بتا دوں ایک گوڈ نیوز دیتا ہوں چلا جلدی آ پاپا گھاری پڑھ لیتے ہیں ابھی یار جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے نماز چلا جلدی آج 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 تجھے ایسی آج میں گوڈ نیوز دوں گا یار تیرا موڈ فریش ہو جائے گا اور تیری نیند بھی اٹھ جائے گی ساری آج آج آجی ایسی بھی کیا نیوز ہے پاپا کہ دوبارہ سے تو نہیں پریزیڈنٹ بننے والے آپ ابھی یار اب یہ سیاسی باتیں مت کر اس کو چھوڑ میں ایسے بائی تو نے ٹھیک کرا لی تھی ہاں پاپا شاکی بھائی نے کر کے دی تھی اچھا چل ٹرائے مارتے ہیں اسی میں چلتے ہیں چابی دے ذرا اس میں جائیں گے پاپا چوبا چوبا ابھی ہاں نا میں بھی ذرا ٹرائے کرتا ہوں اسی میں نماز پڑھنے چلتے ہیں چابی دے یہ لو چلا بیٹ چلو پاپا اکی کیا بات ہے یار بائیک میں بیٹھنے کے جو ششکیں ہیں وہ اپنے ہی ہیں تیرے مزے ہیں جیمی تیرے مزے ہیں آپ ہی نے لے کے دیا ہے نا پاپا دیکھو کتنے سمال کے رکھی ہوئے ہیں میں نے کیا گھنٹہ سمال کے رکھی ہوئے ہیں ابھی ساکیم نے تجھے ٹھیک کر کے دیا انہیں تو سیل کر دیا تو نہیں اس کا انجن سیل تو نہیں ہوا تھا یار پاپا بس کھڑی کھڑی اب تھوڑی ہوگی تھی اچھا یار خیر اب دیکھ شیئر کے یہ محول دیکھیں مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنا یار رونک پھر سے ہوگی ہے ہاں بابا یہ بات تو ہے اچھا گوڈ نیوز کیا دینی تھی ہاں ایک منٹ ہاں گوڈ نیوز گوڈ نیوز گوڈ نیوز گوڈ نیوز یہ ہے جیمی کہ آج ہم چلیں گے ٹرپ پہ اور یہ ٹرپ ہوگا ہمارا تین دن کا لانگ ٹرپ ہوگا کیا سچ میں پاپا ہاں یار لیکن پاپا رمضان میں کیسے مطلب رمضان ہے تو کیا ہو گیا پاپا مطلب ویسے انجوائیمنٹ تو نہیں ہوگی نا کیوں نہیں ہوگی بھائی رات پوری اپنی ہونی ہے فل باربی کیوں تکے شکے رات کو کریں گے بھائی بلکہ فیشنگ کریں گے یار ایسی جگہ لے کے جاؤں گا یار مزا آجے گا تجھے کہاں کہاں کدھر جا رہے ہیں پاپا پہلا دن تو ہمارا جنگل میں ہوگا پہلا ٹرپ جو ہوگا وہ جنگل میں پھر دوسرا دن میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں کہ کدھر جانے لیکن یار پاپا او خیر شٹ جیمی اوپے یار او جیمی یار پاپا اوپے یار یہ کیا کر رہا ہوں میں جیمی تو ٹھیک ہے نا یار آپ جلدی بیٹھ جلدی بیٹھ ٹھیک ہے نا تو کیا یار پاپا کیوں مارنا چاہتی ہو مجھے کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا پھر سوری یار غلطی سے ہو گیا تھا لگی تو نہیں ہے نا زیادہ اوٹی کلا بازی کرتے کرتے روڈ پر سیدھا گیراؤں میں اوپر سے آپ نے ٹائر کچھ آیا ہے پھر پوچھ رہے ہو کہ لگی تو نہیں ہے تو چلتے ہیں پھر ہسپیٹل نہیں ٹھیک ہوں میں بس نماز پڑھنے چلتے ہیں واپس آتے ہیں پھر اچھا اچھا ایک منہ طرح ویلی تو ماروں نہیں نہیں پاپا آپ سے نہیں ہوگی ویلی یار چھوڑو آپ کو نہیں آتی ابے یار اب تو مجھے بولے گا کہ مہرے کو ویلی نہیں آتی باپ سے سیکھ کے باپ کوئی سکھا رہا ہے آپ سے تو نہیں سیکھی میں نے یار پاپا پہلے سے ہی آتی دی مجھے تو ابھی میرا پتر لگتا ہے یہ آپ کونسی والی مسجد جا رہے ہو یار یہ یہ ادھر ہی ادھر ہی آرے پارکنگ آگئی ہے پارکنگ میں بائیک کھڑی کرتے ہیں اور پھر نیچے چلتے ہیں بیسمنٹ میں نماز پڑھنے ابھی روزہ بھی بند ہونے ہی والا ہے پاپا کتنے بجے نکلنے ہیں یار بس تیاری کر لینا ٹھیک ہے اور گھر میں سب کو بتا دیا مینڈا اور ٹریسی کو بھی صحیح ہے اور لیٹ مد کرنا یار لیٹ کرو گے تو پھر ٹرپ کینسل ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہاں سے دیدہ جنگل جانا ہے اور ہماری افتاری ادھر ہی ہوگی جنگل میں پاپا ہاں ہاں جنگل میں کریں گے منگل پاپا کون سا جنگل ہے یار کدھر ہے آج تک ہم اس جنگل میں نہیں گئے لیکن وہاں پر شکار کر رہے ہیں کہ جو چاہ سے آئے گی یار بھار بھی کو تکے شکے یا بودھا جاگ ہی پتا چلے گا کیمپنگ کریں گے واو مانکو بھائی کو کیا رمضان میں سوچ گئی یار یہ ٹرپ کی رام سید پہ چلے جاتے ٹرپ یار لونگ ٹرپ مار لیتے لیکن چلو یار نوٹا بیٹ آئیڈیا ویسے بھی تو یار سارے ڈپریس ہوئے ہوئے تھے کرسہ ہو گیا یار گھومے ہوئے اچھا ہے چلنا چاہیے اب یہ مجھے نہیں معلوم کدھر لے کے جا رہے ہیں مانکو بھائی اب یہ آگے کا پلان انہوں سے پوچھنا پڑے گا پتہ نہیں کیا سوچ کے رکھا ہوئے ہیں انہوں نے کہا تو رہے ہیں لونگ ٹرپ ہے پتہ نہیں کتنے دن کا ٹرپ ہے یہ بھی میرے کو معلوم نہیں ہے سامنی سامنی کھڑے ہوئے ہیں ایک ملے تصرف سائیوٹ پہ لگا کے اہم کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی چاہ سانے والی ہے بھائی اچھے سے ٹائٹ کر کے باندھ ٹائٹ کر کے باندھ مانکو بھائی ہاں ساکیب آج آرہ ویلکم ویلکم مانکو بھائی اس طرح اچانک آپ نے پلان بنا لی جانے کا کیا سینہ سین بابا یہی ہے کہ یار تین دن کا ٹرپ ہے اور اب بھی ہم نے چلنا ہے سیدھا جنگل جنگل مانکو بھائی رمضان میں کتا جنگل لے کے جا رہے ہو بھائی اب بھی ہم نکلیں گے تو افتار تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے افتار پھر ہم وہاں پر ہی کریں گے پھر اوبر سے فشنگ کریں گے ٹھیک ہے باربی کیوں تکے شکے یہ بڑا محول بنے گا بھائی کیمپنگ کریں گے یار ادھر تو پھر مدر صبح واپس آنا ہے تین دن بھائی تین دن تینوں دن جنگل میں مخوی ابھی نہیں یار الگ لگ جگہ ہوں گی ابھی پہلا دن ہم جنگل میں جائیں گے اور پھر اکرے دن وہ اب میں تمہیں بعد نہیں بتاؤں گا ساری سکیمیں ابھی میں کھول کے بتا دوں اچھا زبردست یار اچھا زبردست ابھی میرے کو یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ یار ہم کس پہ جائیں گے یار یہ گاڑی یار ساکے تیری گاڑی نہیں یار تیری گاڑی تو ٹو سیٹر ہے اس میں تو نہیں جا سکتے سارے میں اپنی گاڑی میں اگر چلوں تو یار مجھے ڈر لگ رہے یہ گاڑی کا ستیہ ناز ہو جائے گا تو پاپا رنٹ پہ مانگوا لیتے ہیں کوئی گاڑی بڑی فور سیٹر یار ابھی رنٹ میں ہم کدر مانگواتے پھریں گے جیمی یار کیونکہ یار جو جگہ میں نے سوچیں گے اس میں آپ پتہ نہیں یہ گاڑی پر فورم کرے گی نہیں کرے گی بعد میں اس گاڑی کا کچھو ماری نہ نکل گئے یہ کدر سے آگیا مانگو اس کو بھی لے کے جا رہے ہو کیا کون دیکھو طرح ڈیویڈ ہائی مائیکل کیسے ہو مائیکل رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک کیا ہو گیا مسٹر ڈیویڈ صاحب خیریت تھی کچھ کچھ کام تھا کیا کچھ کام کیا مطلب تم لوگ جا رہے ہو ٹرپ پہ میں نے سنیا تو میں بھی جاؤں گا میں بھی آپ آپ کدر جا رہے ہو آپ کو کس نے بتا دیا ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں بس مائیکل پتہ چل جاتا ہے تم نے تو کبھی اپنے مو سے ڈاوٹ دینی نہیں ہے نا مجھے لیکن کس نے بتایا آپ کو جیمی ہے نا جیمی جیمی زندہ بار ہے بس جیمی وہ مجھے بتا رہتا ہے تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوں کی جیمی بھے جیمی تُو نے بتایا یار ہاں ہاں پاپا کل ڈیویڈ انکل کا فون آیا تھا تو کہہ رہتی کہ میں چکر لگانا چاہتا ہوں تو میں نے ان کو بولا نہیں ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں آباد میں آنا تو وہ بولے نہیں میں بھی چلوں گا جیمی تو نے کیا کیا ہے اس کو کیوں بتا دیا اس کو ہم کی ذر سے لے کے چلیں گے مائیکل مجھے ہوایز آ رہی ہے جیمی انتہائی کوئی نکمہ باندھا تو یار مسٹر ڈیویڈ یار فیملی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم ایت پہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ ہم سب مل کے چلیں گے ایت پہ ٹھیک ہے ہاں اب تم یہ کرو گے میرے ساتھ مجھے نہیں لے کے جاؤ گے میں تمہیں فیملی میمبر نہیں ہوں کیا پارٹی میمبر سے تو تم نے ہٹائی دیا ملکل پوری پارٹی ختم کرے دی لیکن فیملی میمبر سے بھی نکال رہے ہو فیملی ملکل ملکل جمی امینڈا تریسی یہ فیملی ہے میری بھائی ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں ساکی بھی تمہاری فیملی ہے کیا یہ جا رہا ہے تو یار مسٹر ڈیویڈ اچھا ایتا رہا ہوں ایتا رہا ہوں نہیں لے کے جانا تو ایتا رہا ہوں میری گاڑی ریپیر کرو ابھی کے ابھی ریپیر کر کے دو مجھے یہ گاڑی تمہیں نے اس کو ٹھوکا تھا نا ایک تو تمہیں میں نے فیور دیا ہے تو مجھے یہ اس کا نتیزہ دے رہی اور یہ میری گاڑی ٹھیک کر کے جاؤ پہلے میں آکے آکے ٹرپ سے کر دوں گا آپ ٹھینچن مطلب گاڑی بلکہ آپ چھوڑ دو ادھری میں ٹھیک کر کے دوں گا آپ کو نہیں مجھے ابھی کہ ابھی گاڑی مجھے ٹھیک کر کے دو تم نے وعدہ کیا تھا کہ جو جو گاڑی کا نقصان ہوئے میں بھروں گا اب بھرو اس کو یار اچھا آپ نے ساتھ چلنا ٹرپ میں ہاں ہاں میں نے ساتھ چلنا ہے تو پھر ایک گاڑی ارینج کرنی پڑے گی آپ کو جس میں ہم سب جا سکیں گاڑیاں دیکھو یہاں پہ کتنی کڑی ہوئی ہیں میری بھی گاڑی ہوگی تمہاری بھی آئیں گے اچھا چلو کوئی مسئلی بات ہی نہیں ہے تم نے پہلے کیوں نہیں مجھے بتا ایک منٹ سپر کرو میں فون لگاتوں ابھی گاڑی مانکاتوں سب آ جائیں گے بلکہ تمہارے پورے گھر کا سامان بھی آ جائے گا ہاں زبردست گاڑی آمان بھا دو بس ایک منٹ ایک منٹ ایلو ہاں تاڑی ایک کام کریرا تھوڑا ٹھوڑا گاڑی سامان بھی آ جائے اور پورے فیملی میمبر مللہب چھتار آجمی آ سکیں ہاں 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 ایک کام کرنے تُو آگے ٹوک پہ لے کے آئے میں ترسے لے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں بس میکل 10 منٹ ٹھیک ہے ابھی وہ آر ہے میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامان سارا ریڈی ہے اچھا انٹر جیمی ٹاکیب انٹر تم نے بٹایا ان کو ہاں بتا دیا میں دیکھ آتا ہوں وہ ریڈی ہوئے ہیں کینی پابی اور وہ ٹریسی میں چیک ہٹھتا ہوں ٹھیک ہے 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 یا رب اس کا بتائی دیا ہے تو یا رب لے چلتی ہیں اپنی پیچھے پاٹ دیا ہے میری گھاری ٹھیک کر آکے تو ورنا کاؤسنوں سے دماغ کتی ہی کردے گا یہ ہمارا پورا ڈرپ خراب کردے گا اوہ کنٹرول ہو جائے گا یا رب اوہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو کیا لے کر آیا ہے پیچھے دیکھو کیا دیکھو تو صحیح ماں کو بھی لے کر کیا ہے دیکھو یہ یہ کیا لے آیا ہے پاپاسھ میں جانے والے ہیں ہم کیا او بھائی یہ کیا لے آئیو یار یار تمہیں نے بولا تھا نا کہ کوئی ایسی کارے لے گیا اور سامان بھی آٹھے اور پورے آدمی بھی آٹھیں اس میں سب آٹھیں گے مائکل ٹائم نہیں ہے جلدی کرو یار میسٹر ڈیویڈ اکل کو ہاتھ لگاو یار ایک تو رمضان ہے میں آپ کو کچھ بول بھی نہیں سکتا نہیں تو بورے بورے لفظ نکلنے والی ہیں میرے مو سے اس میں ہم فیملی ٹرپ کریں گے بھائی اس میں توڑی نہ کریں گے ساصلось بہترین بری جاتا ہے جس우 أنے اور طول کیں گے ہمیں توہ! لمحconی کریں گے جبglich یہ سب ہیاری ٹائم بخول ٹائم نہیں ہے اس میں طلب کی شفر بکر چلل کو فیملی کی بلا ہوتاں بارے خوش نہیں شکر اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووو جمی ساکے بھی در آؤ یار یار ڈرامے بازی ہے فضول ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ساکیب اور جمی تم دونوں جمی کی گاڑی میں یار ساکیب تو اپنی گاڑی میں آ جانا ٹھیک ہے نا میں ڈیابیٹ کے ساتھ اور امینر ٹریسی ہم الگ سے اپنی گاڑی میں آ رہے ہو ہاں اپنی گاڑی میں جانا پڑے گا اس میں تو جان نہیں سکتے تم دونوں پیچھے پیچھے آنا ہائیوے میں ٹھیک ہے نا میں تمہیں لوکیشن ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا بلکہ ساکیب تجھے تو پتہ ہی ہوگی نا ہاں وہ پول کے بیک سائیڈ پہ ہاں بس اتر پہنچ جانا صحیح ہے اب یار سمان ویڈا رکھنا ہے ٹائم نہیں ہے جلدی آؤ چلو 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 ماغبی اوکے تو یار جمی اور ساکیب رستے میں جاتے نا وہ فشنگ روڈ لے لینا ٹھیک ہے نا وہ کام آئے گی کیونکہ وہاں پر فشنگ بھی کرنی ہے ہم نے کہاں سے پاپا اب یار اور ہائیوے میں وہ دکان نہیں آتی ہے وہ تھوڑا نیچے اتر کے وہاں سے بس وہ لیتے آنا تم لوگ میں ان کو لے کے جا رہا ہوں پاپا افطار تک پہنچ جائیں گے ہم آرام سے پہنچ جائیں گے یار اتنا دور بھی نہیں ہے تم لوگ بس ہمارے جانے کے بعد نکل پڑو اوکے پاپا آجو یار بیٹھو ابے یار کتر بیٹھ رہا ہو اور مسٹر ڈیویڈ آگے بیٹھ میرے ساتھ کیا ہو گیا بھائی اچھا میں نے چھوٹے پیچھے بیٹھ جاتا تو اچھا ہوتا تھا یار ادھر آگے فرنٹ سیڈ میں بیٹھونا ہے تو روزہ رکھا ہوئے میں نے اوپر سے دماغ خراب کر رہا ہے میرا حجیب یار قسم جائیں میرا پورا ٹرپ ہی نہ خراب کر دے بیٹھو ادھر آگے بیٹھ جاتا ہوں یار مائیکل گھتا کیوں ہوتا ہے یار تھوڑا اکل یوز کرو نا دماغ یوز کرو ہٹ ہو گیا یار مائیکل یار روزہ میں تم میرے اوپر غصہ ہو رہا یار مکروح ہو رہے گا روزہ اچھا اب چپ چپ سکون سے اب سفر کرنے دو تاکہ وقت ہمارا تھوڑا اچھا گزر جائے اتنا میں بول نہیں سکتا روزہ میں اچھا ویسے مائیکل جہاں کی در رہے ہیں پوچھ سکتا ہوں جنگل میں جا رہے ہیں جنگل میں جنگل میں کیا کر رہے ہیں ہمیں بے وکوفوں والے کام کر رہے ہیں مائیکل کسی اچھی لوکیشن میں لے چلیا ہے کوئی لیکیو پارک کوئی دیکھ وہاں پر چلتے ہیں نہیں تو اپنا ہائیکنگ پر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں نران کغان چلتے ہیں مری چلتے ہیں مائیکل چاہیں گے ابھی تین دن کا ٹریپ ہے اور آکے کہاں جانے میں آپ کو بتا دوں گا فکر نہیں کرو اچھا ویسے جنگل میں کیا سوٹا ہے گاری کے نیچے دیکھ اس کو روشتر میں آ رہے ہیں یہ لوگ چاہی رکم میں دیماغ سے پیڈل لوگ بس 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 ہو جاتا ہے ций میں ہمیں بہترですね وہ کاfter ہے اسی وقت اچھا نا ہو گیا نا ویسے فکر فٹاری کے لیے کرنی ہے ہاں تب تک پہنچ ہی جائیں گے ہم فٹاری سے بلکہ پہلی پہنچ جائیں گے پوریٹینٹسان لگا کر لیں گے کیمپنگ کردیں گے ہاں کیمپنگ بانہ میٹا گی کے بزر نکل گیا تھا آج پہلے اپنی چھپ کر کسا سفر گزر جانے دو یاد پیار یہ گھانا آپ لگا رہے ہو پیار گھانا کیوں چلا رہے ہو یار کیا ہو گیا مائیکل یار روزہ نہیں رکھا واقعہ آپ نے رمضان میں گھانے لگا رہے ہو تو کیا ہو گیا مائیکل یار کیونکہ تو مجھے گھانا گھانے بھی نہیں دے رہا چلانے بھی نہیں دے رہا یار پلیز یار یہ ٹیپ مات چلانا آپ اوفی طوبا بابی سے پوچھ رہا نا کی کونسی جگہ ان کو پسند ہے اٹھے چلی جاتے میرے سے پوچھنا تو گوارا نہیں ہے نا مائیکل کو اس کو میں ساتھ لے کے جاروں انتنا کافی نہیں ہے یار مائیکل تو کیسی باتیں کر رہا ہے تجھے درہ بھی تمیز نہیں ہے یار کیسے بات کرتے ہیں ایسا بھی کیا بھول دیا ہے کیا مطلب ہے یار اٹھے ٹلک جبان کیوں استعمال کر رہے تو تھوڑا آرام سے بات کرنا کیا ہو گیا جس کو بھولا ہے اسے غصہ نہیں آیا آپ خامخواہی چوڑے ہو رہے ہو پھر بھی یار تھوڑا نرم لائچہ تجھے استعمال کرنا چاہیے یار اوہ بھائی یار پھر آپ چلا رہے ہو گانا یار میں نے منہ بھی کی ہے اٹھا نا یہ کتنا کتنا اور ڈور ہے چپ کر کے بیٹھے رہو جب نزدیک ہوں گے تو میں بتا دوں گا چاہیے یار اٹھا نا گانا گانے دیٹھا ہے نا چلانے دیٹھا ہے کون سی دکان سے بولا تھا ماغوی نہیں وہ فیشن روڈ لینے کے لیے ادھر ادھر آگے آگے لیفٹ سائیڈ پہ ادھر نیچے کار کی دکان ہے نا جو ادھر سی لینے اچھا 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 ادھر نیچے اس روڈ پہ ادھر دیٹھا لے جو اوکے اوکے اب یار یہ کہیں وہ والی دکان دو نہیں ہے جدر جدر تو نے گولی ٹھوکی تھی اس بندے کو سیلزمن کو آہ شاید وہی دکان ہے اب یار کہیں اس نے پیچان لیا تو کس نے وہ تو مر گیا نا جو بھی ہو گا اس کی جگہ اہا تو اس کو بھی نہیں اہا تو پھر اس کو بھی ٹھوک دوں گا اگر لفڑا ہو گا تو او چالا یار ابھی تیرے کو یہ اگلا ٹھوک دے گا ابھی تھوڑی نہ تو پاور میں ہے آہ ہلو یہاں وہ فشنگ روڈ ہے آہ دے دو دے دو جلدی 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 ٹائم نہیں جلدی دو چلا جمی ملکی چلا جلدی بیٹ بیٹ کاری میں بندہ بیاسے وہی تھا وہ کیسے ہو سکتا اس کا بھائی ہوگا جو بھی تھا لیکن پچانا نہیں ہے شکر پچانا لیتا تو کیا ہوتا در تاں دو دوں میں اوہ بیٹ ہا بہی تو پاور میں نہیں ہی انہ آہ باست چوڑے ہوگے باتیں مدھ کریں وہ دن پاہ رہے آ snel مجھے پاپا پہ سکتاٹی بودھ سکتاٹی آہاٹ آ gosto اس کیوں انہا نے یہ فیصلہ کیا میں نے بولا بھی تھا پاپا کیا اگر آپ سے نہیں ہوتا یہاں میرہپے دے دیں اوہ کیوں کو جو فیصلہ کیا ہائے تم إلواناتا اس کو بھیدے میرین کو کاش بھائی میرا خیر ہمارا افتاری رشتے میں ہوگی بس بس ابھی تو پہنچ گیا ہے قریب ہی ہے اتنا دور نہیں ہے ایک منٹ یہاں سے ہم اگر فروٹ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے ہمارے لئے کیا کہتے ہو ہاں ہاں فروٹ لے لو کوئی بروسہ بھی نہیں ہے کب افتاری ہماری رشتے میں ہو جائے تو کھانے پڑ جائیں ہاں وہی نا فروٹ ساتھ رکھ لیتے ہیں ویسے بھی وہاں پر ہم افتار اسی فروٹ سے کر لیں گے پہلے بعد میں پھر ہم جو بھی پروگرام کرنا ہوگا آو اچھا تو یار کام کر ایک درجن کنو مار دے اور کلو ایک سیو ڈال دے اور درجن ایک کلے ڈال دے اور آپ کو کیا پسند ہے آپ اپنی مجری کا پسند ہے آم پی لے لو میکل آم آم ڈالے پانچ کلو آم ڈالے پانچ کلو آم تو کھائیں گے نا سب کھائیں گے پانچ کلو آم ڈالوا او بھائی ایک کلو آم ڈال دے بھائی چلو چلو ابھی جلدی وہ لے آئے گا گار کی ڈیپ میں ڈال دے گا جلدی آو یار پانچ کلو آم بھول ہے نا کم پڑھیں گے نا کدھر پھاس گیا ہوں اس آدمی کے ساتھ میں اس نے ضرور آنا تھا ہاں میکل ایک کلو آم کدھر یار یار اور لے لیں کے بعد میں ایک مہینے کے لیے نہیں آم جا رہے ایٹھا ٹھیک ہے ابھی اور کتنا دور ہے یہ بس آگے سیدھی روڈ ہے پتہ نہیں ساکیب اور جیمی کدھر ہیں ہاں ان کا پتہ کر لو پتہ چلے وہ کسی اور جنگل میں گئے ہوئے ہو نہیں نہیں ساکیب کو معلوم ہے رہستہ میں نے اس کو بولا تھا کہ ادھر پل کے پاس تھوڑا آکے کر کے پہنچیں گے تو پھر تو ادھر آجیں کہ میں گاڑی روکتے ہیں تو اسے میں پوچھ لوں گا میکل جگہ خطرناک تو نہیں ہے نا یار خطرناک جانور تو نہیں ہوں گے ادھر نہیں نہیں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے میں ایک دفعہ یہاں پر آ چکا ہوں اپنے فرنڈز کے ساتھ بہت پہلے ابھی تو سنا یہ جنگل اور گھنا ہو گیا اور مزا آئے گا ہاں کیا بات ہے اسی بات پر ایک شیر ہو جائے کوئی کوئی ٹوٹا ہے کوئی مین ہے ڈھوکے میں نہیں رہنا ہے سب چین ہے یہ کون سا شیر تھا بے یار میکل سمجھا کرو بات کو نہ نکلا کرو رات کو پھر کہتے ہو اندھیر ہے اس دنیا میں نہ کوئی ٹیڑا ہے نہ کوئی میڑا ہے بے یار کیا فضول شیر لے کے بیٹھ گئی ہو ایک منٹ یار یہ آگیا سامنے ہمارا پل ادھر ہی میں ذرا گاڑی کو روکتا ہوں اور اس سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں ہاں ہاں پوچھ لو پوچھ لو سبر ہاں ساکب ماغو بھئی کدر پہنچے ہو یار کتنی دیر ہے بس ماغو بھئی اور پانچ دس منٹ دس منٹ تک پہنچ جاؤں گا میں اچھا وہ روڈ لے لیا تھا نا فیشنگ روڈ جو جو وہ لے لیا تھا ماغو بھئی اچھا یار مکا یار میں ادھر پہنچ چکا ہوں پل کے پاس ہی کھڑا ہوں تھوڑا جلدی آ پھر آکے ساتھ کٹھے جائیں گے بس ماغو بھئی ویڈ کروں میں آ رہا ہوں اوکے مکا مکا چلو یار وہ ابھی آ جائے گے تھوڑی دیر کے میں گاڑی سائٹ پر ہی کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ پھر جب وہ آئیں تو پھر ہم آگے روانہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹپ ٹک گانا چلا دوں اب اے رام سے بیٹھو یار اوہ سامنے پل تو آ گیا جیمی ماغو بھئی ادھر تک ہوں گے کھڑے گے انتظار کر رہے ہیں ان کے شاہد اوہ یہ ادھر ہی کھڑے گے کیا بات ہے بہردست ایک گنا سباکار چلو بھئی آ گئے ہیں شکر ہے ابھی بس ٹائم بھی کم ہی افتاری کو پونہ گھنٹا شاہد رہ گیا ہے ابھی بس یار یہ پیچھے پیچھے یہ آج ہے میرے آجیں گے آجیں گے آجیں گا وہ شاکب یار تو گاری لے کے چل یار ٹائم کم ہے افتار ہی نہ ہو جائے کہ تو روزہ اتنا لگ رہا ہے ایسا کیا کیا ہے یار روزہ تو مجھے لگنا چاہی ہے جو میں آپ کی باتیں بھکت رہا ہوں پورے رستے تو باتیں میری شن رہا تھا لیکن میں بہت رہا تھا تو روزہ مجھے لگنا چاہیے نا پتہ نہیں آپ نے روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں مجھے تو شک کیا یار مائکل اوہ سامنے مجھے ہیڈن نٹر آ رہی ہو ایک اور ہیڈن نٹر آ رہی ہے واہ یار پھر تو مزا آجے گا یار شکار کریں گے اس کا ہیڈن کھائیں گے ہم ہاں تو اور اسی کی تو باروی کیوں بنانی ہے ہم نے واہ مزا ہے یار یہاں پہ کنے کیمپنگ کریں گے مائکل تو وہی میں جگہ دیکھ رہا ہوں یہاں پر کونسی جگہ ہو جہاں پر فشنگ بھی ہم کر سکیں اور کیمپنگ کے لیے بھی تھوڑی سیف ہو مائکل اچھے جنگل ہیں جنگل ہیں اوپر سے جانور بھی بہت نظر آ رہے ہیں مجھے اب جنگل ہے تو یار یہ چیزیں تو کومن ہیں جانور تو نظر آئیں گی آئیں گے سبر کرو یہاں پر لے کر جاتا ہوں یہاں نظر آ رہی ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی سامپ نظر آ گیا نا میرے کو یہ ٹریپ میں اپنا تو میرا خراب بھوک ہے تم سب کا بھی میں خراب کر دوں گا سامپ وہ بھی کومن ہی ہوگا بھائی وہ بھی نظر آئے گا اب یار پلیز یار مسٹر ڈیویڈی چیزوں کی باتیں مت کرو مجھے بس جگہ دیکھنے تو یہاں پر چیک کرتا ہوں نہیں نہیں یہ جگہ بہت تنگ ہے مزا نہیں آئے گا واپس چلتا ہوں آبے یار ساکیب بھی نا ادھر آگی چلنا پڑے گا مجھے مائکل پلیٹ بھی ڈیشائیڈ کرنا چاہیے چاہیے چاہنا کیٹر جانا ہے یار جنگل میں ہی آنا تھا اب جنگل بڑا ہے نا اب یہاں پہ ایک جگہ دھوننی پڑے گی ہمیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں وہ مجھے لیک نظر نہیں آ رہی ہے وہ جگہ مجھے نظر آ جائے نا تو پھر ہم وہاں پر کیمپنگ کریں گے ہاں ساکیب مائکل بھی کتنا آگے لے کے جانا ہے جنگل آگے ختم ہو جائے گا یار آنا ابھی آگے میں دیکھ رہوں جگہ دیکھ رہوں ڈونڈ رہوں میں تجھا ساتھ میرے چلتا رہے بس اوکے اوکے مقاو مائکل بھی افتار بھی ہونے والا نا پھر ٹینشن ڈگانے ہیں ٹائم کم ہے نا یار افتار سے پہلے ہی ہو جائے گا تو ٹینشن نہ لے صبر کر میں جگہ سرا دیکھ لوں دیکھو 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 لفت سائٹ پہ آکے جا کے دیکھو تو بس ساتھ چلتا رہنا ادھر آگے یہ دیکھو یہاں پہ بھی لیک ہے ادھر جا کے دیکھتے ہیں ہاں مائکل یہ جگہ بھی اچھی ہے یہاں پہ ہم کیمپنگ کریں تو مرزہ آجے گا یہ کہتے ہو امینڈا تم بتاؤ بھابی آپ بتائیں ہاں یہ جگہ اچھی ہے بھابی آپ مائکل روک ایٹری روک ایٹری روک ٹو میں کہتا ہوں یہاں پہ ہی روک یہاں پہ ہی کیمپنگ کریں گے ہم ایک منٹ ہاں بس ایٹری روک ٹھے ایٹری روک ٹھے مین ہوتی ہے لوکیشن جب تک ہمیں کوئی مرضی کی لوکیشن نہیں ملے گی نا چس نہیں آئی گی کی کیمپنگ کی یہاں پہ ٹھیک رہن ہے مائکل صبر کر جاؤ نا یہاں آگے ہے نا یہ جگہ صبر کر جاؤ بس یہاں پہ ہی کرائے گا گاڑی کینٹل پانچ منٹ اور دے تو مجھے وہ آگے مجھے جگہ میں ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ درخت اتنے گھنے ہیں سمجھ نہیں آری رہستے بس وہ سامنے سامنے مل گیا جگہ مل گیا جگہ مل گیا بس ہاں چلو یہاں پہ ہی گاڑی کر دیتے ہیں اپنا ادھر چلو آجو اوکے تو یار یہ دروازہ یہاں پہ بند کہ یہ جگہ پرسکون ہے یہاں پہ جو ہمیں چاہ سانے والی ہیں آجو سارے باہر آجو یہاں پہ اگر ہم کیمپنگ کریں تو بہت مزائے گا وہ سامنے جو ہے ابھی یار یہاں پہ آدمی بھی ہیں لوگ کون آئے ہیں ادھر شیٹ یار ان کو ہٹانا پڑے گا مجھے کیوں مائکل توشے لوگ بھی آئے ہیں آئیٹنگ کون ہو جانا پڑے گا نہیں کہیں جانے کی ضرورت کیوں ہے ان کو بلکہ جانا پڑے گا کیمپنگ ہم ادھر کریں گے سبر کرو ساکیب اور جیمی کو دیکھتا ہوں میں کدھر ہے یار ابھی یار ادھر یہ فیشنگ والی جگہ کے سامنے ہم ادھر کھڑے ہیں جلدی ہا اچھا ویٹ کرو میں گاڑی کو آکے لاتا ہوں یہ ادھر یہ نشان باپا کی گاڑی کے لگے وہ سامنے ہی ہیں ملکی 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 چلو شکر اچھا تو یہ جگہ نے اس لکھ کیا نوٹ بید یار پوپٹ جگہ ہے ابھی کتنی چل رہی ہے مجھا آنے والا ہے یار ہیرن کشکار تو مائی کروں گا مجھے بھوگ لگ رہی ہے بھوگ سے جان جا رہی ہے میری افطار ہی گھر نہیں ہے پہلے پھر ہی کوئی دوسرا کام ہوگا ساکیب آج ہے نا تو وہ ٹھن سینٹ لگوا رہے گا نا ساکیب جی میں ملک کیا ہے مائیکل ہاں مغوی چاہاں ہاں ہاں یار ساکیب یہ جگہ بلکل ٹھیک ہے ہماری کیمپنگ کے لئے اور سامنے وہ دیکھ رہا ہے فیشنگ بھی ہم وہاں پہ کر سکتے ہیں اور سین یہ ہے کہ یار ادھر آدمی آئے ہیں کافی گینگ ہے بورا ان کو ہٹانا پڑے گا صبر کرو میں ان سے بات کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو یہاں سے بغا دیتے ہیں مغوی کیا کہتے ہو ہاں ذرا طریقے سے بات کر دی کوئی جھگڑے والا کام نہ ہو ٹھیک ہے نا ان کو بس یہاں سے رفو چکر کر پھر اس کے بعد کیمپنگ کرتے ہیں ایک منٹ مغوی ایک منٹ جبھی یہاں ہوئی دیکھتا ہوں ذرا یہاں بغاتا ہوں ان کو میں ذرا یہاں سے شاکر بھے کہ انہوں نے الٹی بات کی تو سیدھا ٹھوک دینا ہاں ہم سے بات کریں گے بھے ہاں ہلو بھائی جن بھائی جن ہاں کیا نام ہے بھائی جن آپ کا شاکر بول کیا کام ہے بھائی جن وہ دراصل کیمپنگ ہم نے کرنی ہے فیملی بھائی بھی آئی ہوئی ہے اگر آپ بھرا نہ لگے تو آپ کو اپنے لوگوں کو یہاں سے آپ نکال دیں کیا کہتے بھائی جن کوئی اور جگہ دیکھ لو ادھر ہمارے لوگ پہلے سے ہی فیشنگ کر رہے ہیں تھوڑا سمجھا کرو بھائی جن فیملی ہے یہ جگہ تھوڑی سوٹے پلتی کیا کہتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں میربانی جناب میربانی ہم ابھی چلیں گے سارے تو ابھی ہم یہاں آزادی سے اپنی کیمپنگ کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا آرام سے رات گزاریں گے کہتے ہم ابھی زبردست ہو گیا یار زبردست ہو گیا ابھی اچھا ایک کام کرو تو اور جمی یار کیمپنگ سٹارٹ کر مطلب ٹینٹ وغیرہ گاڑی سے اتارو اور یہاں پہ تین ٹینٹ لگا دو ٹھیک ہے نا اور چڑپائی بھی ایک مطلب کے فولڈ کر کے لے کر آئے میں ہم اور کرسیاں وغیرہ لگا دو ساری ہاں میں آگ شاک کا بندباس کرتا ہوں لکڑیوں کا مخبوی روزا اب یار بس کچھ ہی ٹائم ہے نا ابھی کرتے ہیں افتاری سارے آجو آجو سب سے پہلے گاڑی تھے یار سامان مطار رہا ہے چلدی چلدی ہاں بھئی یار ٹینٹ شنٹ سارے لگ چکی ہیں بل وغیرہ کرسیاں آگ شاک بھی لگا دیا اور افتار ہم نے وہی فروٹ سے کر لیا تھا لیکن ابھی کیا بات ہے کیا ماحول بنایا ہے بھائی ماحول تو آرہی ہے لیکن سارے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا بنانا ہے ابھی آپ نے یار مائیکل کیا رہی نا تمہارا تم نے بولا تھا کہ وہاں پہ باربیکیو کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے فروٹ کھلا کے ہمیں نپٹا دیا بھوک لگ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بس مجھے مچھلیاں پکڑ نہیں ہیں کچھ ٹھیک ہے مچھلیاں پکڑ کے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو میں فرائے کر کے دے دوں ایسی سٹیکز بناوں گا نا مچھلیوں کی چس آجے کی ساروں کو مسالے بیرا لگا کے پاپا جلدی کر دو یار بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی پتہ ہے سب کو بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی لگ رہی ہے تو مخبی پھر انتظار کس بات کا ہے انتظار بس اسی بات کا ہے کہ چلا میرے ساتھ ساکیب تو مچھلیاں پکڑتے ہیں بس دعا کر مچھلیاں ہاتھ میں آجے اس کے بعد پھر سین اون کرتے ہیں یہاں پہ ہاں چلا جیمی تو نہیں آنا ہے نہیں پاپا ہمت نہیں ہے یار آپ پلیز لے آؤ اوکی اوکی یار ساکیب چلا تو میرے ساتھ چلو چلو یار مخبی آجا یار بسم اللہ کر رہتے ہیں یہاں پہ اور بس دعا کر کہ اس وقت مچھلی ہمیں مل جائے ویسے ٹائم کیا اور ہے ساکیب مخبی ساڑے آٹھ ہو رہے ہیں لیکن اس جنگل میں تو ایسا لگ رہا باتا نہیں رات کے دو بج رہے ہیں آجا نا ابھی فی الحال اپنے کھانے کیلئے مچھلیاں پکڑتے ہیں بعد میں پھر سہری کا انتظام کرتے ہیں کورو بسم اللہ مخبی وہاں دیکھ رہا ہوں باز یار کوئی ہاتھ میں آتی ہے تو سبر کر ایک میں کچھ مجھے لگ رہا ہے یہ 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 دیکھیں 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 آئی ہے یہ آئی ہے یہ آئی ہے اوہ 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 یہ ایک مچھلی تو آگئی ہے یار اب دوسری کا انتظار ہے کیا ہو آیا مخبی مچھلیاں مدب آ رہی ہیں آئیں گی کیوں نہیں آئیں گی بھائی کیا ہو گیا چار پانچ تو پکڑ کے لے کر جائیں گی ایک اور مجھے فیل ہوئی سے پکڑ میں آئی ہے جیسے یہ 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 ایک اور آگئی اوہ دو ہوگی دو ہوگی دو ہوگی مخبی بس گھنتا ہے تو گھنتا جا بس سب کا پیٹ بھرے گا آج بے یار یہ کیا آگیا ہے مچھلی نہیں آئی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے مخبی میں ٹرائے کروں نہیں سبر کر سبر کر مجھے کرنے دے کوئی آبیری ہے کہ نہیں آئی گی آئی گی سبر کر سبر کر یہ یہ ایک اور آگئی یار شکر ہے ابھی کتنی ہوگی ہمارے پاس ایک دو اور تین مخبی اناف ہے یار پورے ہو جائیں گے اناف ہے آہا مخبی چلو ابھی یار بعد میں پھر سہری میں دیکھیں گے اچھا چل آجا پھر لیا ان کو اٹھا کر چلو آپ میں لے کر آتا ہوں لیا 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 یار آج میں تم لوگوں مچھلیوں کی سٹیک بنا کر کھلاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے بس یار تھوڑا سا اور ویٹ کر لو سارے پھر دیکھو یار گرما گرم سٹیکس مچھلیوں کی آپ کے موہ میں جب جائے گی تو یار ایسا سواد دے گی نا میں کہتا ہوں کہ پورے ٹرپ کا مزا دوبالا ہو جائے گا واہو پاپا لیکن پاپا یہ مطلب کون سی مچھلی ہے یار ابھی یہ مت پوچھ کون سی مچھلی ہے بس کھانے والے بنو سارے ادھر مسٹر ڈیوڈ کو دیکھو فل نواب بن کے بیٹھے ہیں جیسے بس ان کے موہ میں آگے ہم رکھ دیں گے ان کے موہ کے آگے اس طرح مچھلی سرف کر دیں گے یہ جناب رام سے کھا کے سو جائیں گے پھر سیری میں اٹھیں گے بولیں گے کہ بھئی اب مجھے سیری بھی دو یار کیشی باتیں کر رہا ہے مائیکل جاکے جیمی کے ساتھ پورا پورا ہیلپ کی ہے میں نے ٹینٹ لگانے میں بڑی ہیلپ کی ہے بھئی ہماری بڑی ہیلپ کی ہے آگے صرف یہ بتایا کہ یہ ٹینٹ ادھر لگنا چاہیے یہ ٹینٹ ادھر لگنا چاہیے ہاں مائیکل جھلٹی کرو بھوک لگ رہی ہم شب کو دیکھو بھابی کو بھوک لگ رہی مکہ ہو دیویڈ انکل کچھ کھانی ہے کیا ویٹ کر جینا پاپا بنا رہے ہیں موکبی کلکا کیا تھی رہا ابھی تو مچھلی کھاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا ریسٹ اگرہ کرتے ہیں ہم سارے پھر سیری کرتے ہیں سیری کیلئے بندوباز کرتے ہیں کیا بندوباز پاپا شکار کرنا پڑے گا بھائی یہ رنکہ سیری بات ہے ہوت پارٹ میں نان رکھے ہوئے تھے ہم نے تو شکار کر کے اس کی پھر کڑائی بنا کر کھاتے ہیں وہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا اور ریسٹ کریں گے اور پھر نکلیں گے ایک اچھی جگہ پر کون تھی جگہ مغوی یہ اب سرپرائز ہے ٹھیک ہے یہ سرپرائز تمہیں ملے گا سہری کرنے کے بعد صحیح ہے نا پاپا کہاں لے کے جا رہے ہیں بتائیں نا کیوں کہاں ہوای سیٹی نہیں جا رہے ہیں نہیں ہوای سیٹی جا رہے ہیں لیکن اچھی جگہ پر جاؤں گا انجھوئے کروں گے آپ سب بہت 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 ایکسائیٹی نو پاپا ابھی تو مشلی کھلاو نا